کہ ڈینگی سپری پر دو بڑوں کی الگ الگ رائے ترجمان حکومت پنجاب حسان خاور کا کہنا ہے کہ نون لکی دھوان مار پالیسی نہیں چلے گی سابق حکومت کے اسپری سے لوگ سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہوئے ہیں لیکن صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد تو حکمت عملی کی تعریف کرتی ہیں ہم بات کر لیتے ہیں دانیال عمر ہمارے ساتھ ہیں دانیال یہ ان چیزوں سے باہر آئیں گے تو ہی تو کام کریں گے بلکل ان چیزوں سے باہر آئیں گے تو ہی تو کام کریں گے پہلے پنجاب حکومت کا یہ موقع تھا کہ جو ڈینگی سپری ہے وہ شہر میں بالکل بھی نہیں ہوگا اور یہ دھوان مار پالیسی نون لک کی حکمت عملی تھی یہ صرف لوگوں کو دکھانے کیلئے ایک سٹنٹ تھا جو کہ وہ بالکل بھی نہیں کریں گے لیکن کجستہ روز سے پنجاب حکومت نے لاہور کے اندر ڈینگی سپری کا آغاز کر دیا ہے روزانہ کی بنیاد پر جو شیڈول جاری کیا جارہا ہے زلہی ہیلتھ آتارٹی کی جانب سے سٹارٹ سے زیادہ علاقے ہیں جن کے اندر روزانہ کی بنیاد پر ڈینگی سپری ہوا کرے گا اسی طرح سے جس طرح سے نون لک کے دور میں گاڑیاں دھوان اڑاتی تھیں سپری کرتی تھیں اسی طرح سے سپری ہوا کرے گا سوائی رضی صحب تنجاب یاسمین راشد نے گزشتہ روز اس سپری موہم کا جو آغاز ہے اس کا جا کر جائزہ بھی لیا تھا اور علام اقبال ٹاؤن کے اندر یہ سپری موہم ہوئی تھی جہاں پر جا کر انہوں نے مکمل طور پر جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ جا کر بات بھی کی تھی ان سے جب یہ سوال ہوا کہ حسان خابر نے تو اس کی تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ لوگوں کو سانس کی بیماریاں ہو جاتی ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ حسان خابر کی یہ بات بالکل غلط ہے اور ہم ڈینگی سپری کی جو موہم ہے وہ اسی طرح سے کریں گے ٹھیک ہے دانیال آپ تو ہمیں بتا رہے ہیں اور حسان خابر کی جانب سے جو موقف آیا اور اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا کہنا تھا وہ سنوا بھی دیتے ہیں جو ہے اس کی ایک خاص مقدار جو ہے جو ریکمینڈڈ ہے ورلڈ ہے تو ارگنائزیشن کی طرف سے وہ مقدار جو ہے وہ اگر استعمال ہو تو اس کا نقصان نہیں ہے اور وہی مقدار ہم استعمال کر رہے ہیں ہم لوگوں کی صحت کا خیال رکھیں اور ایکسپرٹس کی ایڈوائز کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ دھوا مار پالیسی ہم نے نہیں چلانی اگر ہم یہ چلائیں گے تو شاید لوگوں کی آنکھوں میں ہم دھول تو جھونگ سکیں لیکن لوگوں کی صحت کی حفاظت ہم نہیں کر پائیں دوسری ایمپورٹنی یہ چیز ہے کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں پچھلی دفعہ بھی انہوں سی گئے اور یہ کہنا کہ ہمارا جو طور طریقہ اس میں کوئی فرق ہے یہ میں بتا دوں جو ڈینگی کی ایس او پیز ڈیویلپ ہوئی تھی پرونچن کی وہ ہی پریکٹس ہم بھی کر رہے ہیں اس میں کوئی تھوڑی زی بہتری لانے کی ہی کوشش کی دوسری بات ڈیلپریٹلی میڈیا میں پھلائی جا رہی ہے لوگوں میں پھلائی جا رہی ہے کہ جی سپری نہیں ہو رہا میں آج آپ کو بہت کلیر لی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے جب اوپن سپری ہر جگہ ہوتا تھا اس کے بہت زیادہ نقصانات تھے دونوں کا موقف ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچایا ہے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور یہ کہتے ہیں کہ ڈینگی سپری کو سابق حکومت کا سٹنٹ قرار دیا جا رہا ہے لیکن جب وزیر سہت یاسمین راشد سے نیوز کانفرنس میں حسان خاور کے بیان سے متعلق سوال ہوتا ہے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ایسا کہنا بالکل غلط ہے کہ ہم ڈینگی پر الگ الگ کام کر رہے ہیں